جی جی یہ وہ درخت ہے یہ جب میں آئی تھی یہاں پر فاسٹ ٹائم کہ ابن آٹ نو سال میری ایج تھی تو میں آ کرنا اس کو پکڑ کرنا ایسے آگے پیچھے ایسے گول راؤنڈ لے رہی تھی پڑے ہیں میں تو پہلے لوگوں پہ حیران ہوں کہ لوگ کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں ہر بات جوٹ نہیں ہوتی ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ واقعی یہ سچ ہوتی ہے جنات سچ ہے ان کا وجود بھی ہے یہ واقعی ہیں پھر یہ اس درخت کے اندر سے کچھ ایسی مخلوق کو میں نے دیکھا جو کہ میری طرف آئی جو ہم کھاتے ہیں جو یہ ہڈیوں کے پر بون جو لاسٹ میں بچ جاتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ چھوڑ دیں ان کو اور یہ پیر کو اور یہ جمرات کو زیادہ تر یہ آتے ہیں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کا یہ کہنا صحیح تھا اور اتنا ٹیسٹی تھا کہ عام انسان ایسا گلاب جامن ایسی مٹھائی بنا بھی نہیں سکتا اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اور کافی زائرین یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دکھایا تھا کہ ایک بہن جو ہے ہمارے ساتھ تھی اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ایک ایسا درخت ہے شاہ شمس سبزواری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس کہ جہاں پہ میں کھیل رہی تھی اور پھر یہ اس درخت کے اندر سے کچھ ایسی مخلوق کو میں نے دیکھا جو کہ میری طرف آئی اور اس کے بعد جہاں وہ کئی دن تک میں بیمار رہی اور پھر مجھے اس جگہ پہ آنا پڑتا ہے یہاں پہ کوئی میٹھی چیز یا کوئی ایسی چیز رکھنی پڑتی ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیا کریں اس وقت عاشق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم تھوڑا سا یہاں پہ تحقیق کرنے آئے ہیں کہ اس درخت میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس مزار کے ساتھ وہ اٹیچ لیں اور اس مزار پہ جو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو عاشق بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کسور صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں ہاں جی کدھر ہیں وہ سامنے ہیں نا یہ وہ درخت ہے جی گوھر سے دیکھ لیں آپ یہاں پہ وہ مٹھائی وغیرہ کہتے ہیں جی ہاں سے ایک بڑی چیز مکلی باقی ان کی زبان ہی سنتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیکھا گئے خیلیت سے اللہ کو شکر یہ میں نے ابھی درخت دکھایا ہے تو آپ اس درخت کا بتا رہی تھی جی جی یہ وہ درخت ہے یہ جب میں آئی تھی یہاں پر فرس ٹائم تقریباً آٹھ نو سال میری ایج تھی تو میں آ کرنا اس کو پکڑ کرنا ایسے آگے پیچھے ایسے گول راؤنڈ لے رہی تھی ٹھیک ہے تو تقریباً ساڑھے پانس سے سات بجے کے دمیان کا ٹائم تھا ہم کچھ نیاز وغیرہ بانٹ میں آئے گئے فیملی کے ساتھ تو اس درخت کے اندر سے نا جیسے میں نے پکڑا ہوا تھا نا تو ایک دم اندر سے کوئی چیز نہیں تھی اور بلکل میرے قریب ایک آدمی نما تھا اور میرے بلکل قریب آگے بلکل بلیک سا تھا راؤنی شیڈ میں تو وہ بلکل میرے قریب اور مجھے اس وقت جھٹکا بھی لگا تھا یہ تو ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بزرگے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بلکل اس کے ان کے دربار کے اوپر تو نہ کہ صرف انسان آتے ہیں بلکہ ہوای مخلوقات بھی حاضری کے لیے آتی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکل اور پھر وہ آپ کے خواب میں آتے رہتے ہیں مسلسل جی جی خواب میں بھی آتے ہیں مسلسل میں نے بعض دفعہ میں نے محسوس بھی کیا ہے ان کو یہاں تک کہ میں یعنی کی جیسے کوئی پڑھائی وغیرہ میرے اوپر کرنے لگتا تھا نا کوئی صورت وغیرہ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تو میں بیمار ہو جاتی تھی مجھے اسی وقت کچھ ہونے لگ جاتا ہے یعنی کہ میرا جسم ایک روح کی مانی گیا یعنی کہ بالکل میری انرجی ختم ہو جاتی تو اس وقت پھر میں ان سے دور ہٹ جاتی تھی کہ آپ میرے پر کلام بات پڑھو صحیح ماشاء اللہ اور انہوں نے کبھی مجھے نقصان نہیں کچھ آئے میرے لئے اچھا بھی کیا ہے انہوں نے اگر کبھی بیمار ہیں تو لیکن اچھا بھی ویسے تو اللہ پاک ہے سب کچھ کرنے والے وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ خود عبادت کرنے والے ہیں جی جی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے جس طرح ہم انسان کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں اچھا آشک بھی آپ ذرہ دیکھیں آپ بی بی یہاں پہ ٹھہریں یہاں اسی سائٹ پہ تھے آپ جی جی میں یہ اس جگہ کو پکڑا ہوا تھا یہ جگہ تھا اور میں ایسے راؤنڈ لے کے بھاگی آرہی کی گول دارے سے تیز تیز بھاگی ایک دم ایسے میرے آگے ایسے بیچ میں سے مکلا ایک انسان مما ابھی مٹھائی وغیرہ یہی پہ ابھی بھی کسی نے رکھی ہے جی جی یہ ابھی ادھر رکھی ہے یہ دیکھیں ادھر بھی میں نے مٹھائی رکھے اوپر یہ درخت پہ بڑھی ہے یہ بھی یہ شکر ہے شاید یہ تو مکوڑوں کے لیے یہاں میں رکھی ہے مٹھائی یہ آپ نے رکھی ہے جی جی آشک پی ذرا دیکھیں کیا معاملات ہیں آپ کب کب مکوڑیں ہیں آپ چلتے رہے ہیں جی جی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئیں یہ بھی ایک مکروہ کے علم یہ بھی بلکل ایسے ہی ہے آشک صاحب تھوڑا دیکھتے ہیں معاملات کو جی جی ضرور اچھا تو وہ لاست آپ نے دیکھا تو وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ جنات جو ہے وہ کیا کھاتے ہیں کچھ پڑے ہیں آپ نے سوال جی جی میں نے پڑے ہیں میں تو پہلے لوگوں پہ حیران ہوں کہ لوگ کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں ہر بات جوٹ نہیں ہوتی ہمارے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ واقعی یہ سچ ہوتی ہے جنات سچ ہے ان کا وجود بھی ہے یہ واقعی ہیں مجود ہے ہماری دنیا میں یہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ جنات کچھ نہیں کھاتے جنات کیوں نہیں کچھ کھاتے جو ہم کھاتے ہیں جو یہ ہڈیوں کے پر بون جو لاست میں بچ جاتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ چھوڑ دیں ان کو وہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کھاتے ہیں اور میٹھی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں جنات خاص طور پر میٹھائی میٹھائی میں جیسے راسملہی ہے وہ بھی پسند کرتے ہیں رسگلے ہو گئے جی راسملہی ہوتی ہے دودھ والی اور میٹھی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے میں نے میٹھی چیز بھی کھائی ہے گلاب جامن کھایا تھا میں نے اور اتنا ٹیسٹری تھا کہ عام انسان ایسا گلاب جامن ایسی میٹھائی بنا بھی نہیں سکتا جو انہوں نے مجھے کھلائی ہے میں نے ایک دفعہ ان سے میٹھائی بھی کھائی ہے اچھا بڑی بات ہے یہ جوٹ نہیں ہے بطنی لوگ ان باتوں کو بلیم نہیں کرتے میں نے یہ کمنٹس پڑھے ہیں مجھے بڑی ایرانی ہوئی ہے کہ ہمارے مسلم لوگ ہیں سنے 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 کوئی مسکنی ہے کیونکہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بہتر پتا ہوتا ہے دیکھیں ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے جو بندہ جو سوچتا ہے وہ لکھتا ہے جی بلکل آسی ہے باقی وہ جن کو پسند کرتے ہیں وہ صرف اسی کی ویسے تو اللہ میاں ہیلپ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے انسانوں کے بس میں یا جنات کے وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے لیکن یہ ہے کہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل آسی ہے ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں میں ان کو لالچ کروں کہ مجھے پرائیز ابھی کچھ ہے یہاں پہ جی ابھی کچھ لگ رہا ہے یہاں پہ ہے جی میں نے ابھی مٹھائی تو رکھی ہے لیکن یہ خاص وقت میں وہ آتے ہیں ابھی نہیں ہے واقعی ابھی اس ٹائم نہیں ہے لیکن وہ آتے ضرور ہیں یہاں پر جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ساڑھے پانچ سے ساڑھے لیکن سات بجے کے درمیان تک وہ آتے ہیں یہاں پر میں آشک بھائی سے بھی جی جی ضرور پوچھیں آپ آپ کسر بھائی بیان کے ساتھ کڑے ہو جی جی ضرور جی آشک بھائی جی سر کیا کہتے ہیں بلکل سارا میڈم صحیح فرمائے اثرات تو ہیں مگر ایک ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے اثر کا ٹائم رکھ لو جب مغرب کا رکھ لو کیونکہ ان دونوں ٹائم میں وہ آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تار اور یہ پیر کو اور یہ جمعرات کو زیادہ تار یہ آتے ہیں زیادہ وقت تو گزارتے ہیں ان کا یہ کہنا صحیح تھا اور مغرب جی جیسے جیسے درخت کے پاس اسی میں ہوتے ہیں ہاں جی اسی درخت میں اسی درخت میں ہوتے ہیں یہ درخت بھی دیکھنے اس کی حالت دیکھیں بڑا سکت دیم درختیں ہاں جی سر یہ کئی سو سال پرانا ہے بلکل یہ مطلب آپ کا نہیں ہے درخت دیکھنے اکثر یہ ایسے درخت جوہاں وہ قبرستانوں میں جنگلوں میں ہوتے ہیں مگر یہ کنفار پاتے ہیں مگر یہ مگر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اس وقت نہیں ہے آتے ہیں ہاں بلکل آتے ہیں اور زیادہ تار جمعرات کو اور پیر کو ہاں یہ دور پھر بھی ہم کسی دن کوشش کرتے ہیں ہاں تو چلے جی آپ کی بات تو سچ ہو گئی ہے حاشق بھئی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس وقت نہیں ہے آپ نے بھی وہی بات کیے تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ دوسرا درخت بتا رہے تھے کیونکہ ادھر تو بیٹھنا ممکن نہیں ہے رش ہے لوگ آئے ہوئے اچھا نہیں لگتا تو وہ جو دوسرا درخت ہے ادھر ہم مٹھائی رکھیں یا کوئی چاول میٹھے رکھیں تو وہاں پہ آپ ان کو بلا سکتی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو ہم اس پہ بنائیں تو نیکسٹ ویڈیو ہم اس پہ بناتے ہیں کہ آپ اس مخلوقات کو چاول ہوگیرا یا کوئی چیز ایسی رکھتے ہیں آپ ان کو بلا کے دکھائیں ہو سکتا ہے کیمرے میں کوئی ایسی چیز کیپچر ہو جائے لیکن دوستوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ درخت دکھائیں وہ جگہ وہ ہمیں آپ کو دکھا دیئے تو امیدہ یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی دوستوں کے جو بھی سوالات ہوں گے تو وہ کریں گے بتائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے یا اس کے بعد کسی دن جا کے وہ میٹھے چاول بنائیں اور درخت کے نیچے بیٹھیں اور بقیادہ اس مخلوقات کو بلائیں اور حاضری کروائیں اور کچھ کیپچر کریں اس وقت ادھر کچھ بھی نہیں ہے لیکن درخت وہ یہ والا تھا تینکیو جی بہت شکریہ جو ان کے پاس ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا کبھی ایسے جیسے مشکل وقت میں بچاتے ہیں ویسے تو اللہ بچانے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہے بلکہ ایسے اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز فوری طور پر آپ تک پہنچ سکیں